موسیقی موسیقی ملک الموت پہنچے اللہ کے پاس مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں تو بولے آپ نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے لا یورید الموت وہ تو مرنا نہیں چاہتے تو اس کے بعد اللہ نے کہا موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو اور کتنے دن زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بائل کے اوپر رکھے اور جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سال زندگی ملے گی لیکن پھر دوبارہ مرنا ہے تو جیسے ملک الموت آئے اب آنکھ اللہ نے ٹھیک کر دی تو وہ آئے پھر کہا اللہ آپ کو دے رہے ہیں اجازت آپ کیا چواست کریں گے تو انہوں نے کہا اس کے بعد کیا پھر مرنا ہے دوبارہ ہاں مرنا ہے فلان تو ابھی روح نکال لیجئے تو ایسا واقعہ موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملا ہے یہ حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھا آج ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم مصر سے مدین چلے گئے یہ کہاں ملے گا آپ کو سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اکیس سے اٹھائیس کے درمیان پڑھئیے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم فَخَرَجَ خَائِفٍ يَتْرَكَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ تو موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوکر ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے دے اور جب مدین کی طرف چلے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرے رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین گئے تو دیکھا دو عورتیں ہیں دو لڑکیاں ایسی ہیں جو ایک کوئے کے پاس ہے اور اپنی بکری کو لے کر الگ سے کھڑی ہوئی ہے اور لوگ کوئے سے پانی پلا رہے ہیں تو موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں سے پوچھا ما خطبکمہ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں تو ان دونوں نے کہا قَالَتَ لَا نَسْقِ حَتَّى يُزْرَرْ رِيَا وَأَبُونَا شَيْخُنْ قَبِير ہم اپنے بکریوں کو پانی پلانے آئے ہیں جب تک یہ چھرواہی لوگ نہ پلانے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ ہمارے اببہ بڑے 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 ہیں عیسائی سے یہ پتا چلا کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹے کو نہیں کرنی ہے ماں باپ کی خدمت بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اپنے سماج میں کیا ہے کہ نہیں ماں باپ کی خدمت صرف بیٹا کرے گا بیٹی تو پرایا دھن ہے جی نہیں بیٹی پرایا دھن ہے بیٹی اپنا دھن ہے جس کے پاس دو بیٹی ہے اور اس کی صحیح تربیت کر دی وہ جنت میں جانے والا ہے تو اپنا دھنے کی پرایا دھن ہے تو ماں باپ کی خدمت صرف بھائیہ نہیں کریں گے بہن بھی ہے وہ بھی کرے گی جس سے پار لگے جتنا وہ کرے تب ہی تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارے اببہ بڑے بڑے ہیں اب گھر سے نہیں نکل سکتے تو مجبوری میں یہ دونوں بہنیں باہر نکلی تھی ورنہ کاہ کو نکلتی اور اکیلے نہیں نکلی دو بہن ساتھ میں نکلی تو اکیلے جو نکلنے میں اگر کچھ مسئلہ ہے تو پریشانی تو ہے ہی اس لیے دو ساتھ میں گئے اور وہ بھی مجبوری میں گئے تاکہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو ایک دوسرے کو بتایا جا سکے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا فَسَقَالَهُمَا سُمَّتَوَلَّا إِلَىٰ ظِل فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور ایک سائے کے نیچے چلے گئے اور کہا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ میرے رب تو جو کچھ میری طرح اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں آیت نمبر چوبیس ہے سورہ قصص میں یہ بہترین دعا ہے اس کو یاد کر لیے رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ میرے رب تو جو کچھ میری طرح اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں تو روزی روٹی میں زیادتی کی دعا یہ بہترین دعا ہے فَجَعَاتُ اِدَا هُمَا تَمْشِيَ الْاَسْتِحْيَا قَالَتْ إِنَّا عَبِيَدُوكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَمَا سَقِيْتَ لَنَا اب اس کے بعد ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن جو ہے وہ شرماتے ہوئے آئی تَمْشِيَ الْاستِحْيَا شرماتے ہوئے آئی عورت کا زیور ہے شرم و حیاء جب شرم و حیاء نہ رہے تو دو چاہے کرے آج دیکھی رہے ہیں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں شویب نامی نیک آدمی کی بیٹی کی تعریف کی اور کہا شرماتے ہوئے آئی شرم و حیاء والی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اس کی ناک ایسی ہے اس کا مو ایسا ہے اس کی ہائٹ ایسی ہے آج کل دیکھ لیجئے لوگ لڑکی دیکھنے جاتے تو ہائٹ دیکھتے ہیں ناک دیکھتے ہیں کھڑی ہے کی نہیں آنک گول ہے کی نہیں چہرہ گول ہے کی نہیں دبلی پتلی ہے کی نہیں اللہ نے کیا جس کی تعریف کی قرآن کریم کے اندر اس عورت کی تعریف ہوئی ہے شویب کی بیٹی کی ہمیں اور آپ کو بھی اپنی بیٹی ایسی بنانی چاہیے تربیت ایسی کرنی چاہیے اور اللہ نے تعریف کی اللہ نے ہوت کی تعریف نہیں کی آنک کی تعریف نہیں کی تعریف کی شرم و حیاء کی تو شرم و حیاء اصلی زیور ہے شادی سے پہلے لوگ صورت دیکھتے ہیں اور شادی کے بعد لوگ سیرت دیکھتے ہیں ارے بھائی شادی سے پہلے تو آپ نے صورت دیکھا تو آپ صورت دیکھتے رہیے تو بلتے ہیں نہیں آپ محنت نہیں کرتی ہے کام نہیں کرتی ہے تو آپ کام والی کو کہاں لائیں وہ بلے کام والی نکرانی کو لائیں نہیں بھئی غر کی خدمت کرنے والی سورت والی کو لائیں تو ان کی سورت دیکھ کر ہی ناشتہ کرتے رہیے کھانا کھاتے رہیے رات کا کھانا کھائیے تو تمشی علستہیہ عورت کا زیور ہے شرم و حیاء اور اس کے بعد وہ کہنے لگے میرے اببہ آپ کو بولا رہے ہیں تاکہ اس چیز کا بدلہ دے جو آپ نے پانی پلا دیا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب فری میں دوا دیتے ہیں کیا؟ نہیں انجنئر صاحب فری میں نقشہ بناتے ہیں؟ نہیں مولی صاحب فری میں فتوہ دیتے ہیں؟ جی ہاں ایسا کیوں؟ یہاں بکری کو پانی پلا دیا تو اس کا بدلہ بولے لے لو لے لو فری میں نہیں ہونے گا اس لئے کام فری میں مت کروائیے اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اب چلے آئے ان کے گھر شعب نامی نیک آدمی یا پھر شعب علیہ الصلاة والسلام ان کا ذکر ہے ان کے گھر آئے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ آیت نمبر پچیس ہے آئے اور پورا قصہ سنایا یعنی مصر میں کیا ہوا ان کے ہاتھ و ایک آدمی کا قتل ہو گیا پھر مسئلہ ہو گیا پولیس ان کے پیچھے لگ گئی پورا قصہ سنانے کے بعد مصر چھوڑ کے جب چلے آئے نبیوں کو بھی اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے ہجرت کرنی پڑی ہے تو دنیا میں یہ چلا آرہا ہے جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے جب انہوں نے پورا قصہ سنا دیا تو شویب نامینیک آدمی نے قصہ سننے کے بعد کہا لا تخف گھبرائیے نہیں آپ کو ظالم قوم سے اللہ نے بچا لیا ہے تو نیک لوگ کیا ہوتے دلاسہ دیتے ہیں اور جو لوگ نیک نہیں ہوتے وہ اور گھبرہت بڑھا دیتے ہیں بھئی کیوں کیا ایسا اور ڈرتے ہیں ارے کون جائے پناہ دینے وہ بھی ڈرت سکتے تھے کہ فیرون کہیں آ جائے گا پکڑ لے گا کچھ کر دے گا لیکن اللہ تعالی حق والوں کے مدد کرتا ہے اور اپنے ملک والے نہیں تو دوسرے ملک والے ہاتھ ہاتھ لیتے ہیں یہ تو ہی نکالا جا رہا ہے مصر والوں نے نکالا مدین والوں نے لے لیا اور اللہ تعالی نے کس طریقے سے انتظام کر دیا اب دیکھئے موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں بکری کو پانی پلایا ہے ایک گھر مل گیا اب آگے کیا ہوا بہت دلچسپ واقعہ قَالَتِ اِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک نے کہا اببہ جان اس کو اپنے پاس مزدور رکھ لیجئے بہترین مزدور وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو طاقت کا تو پتہ چلی گیا کہ وہاں کونے پر جو تخت وغیرہ رکھا ہوا تھا کچھ بھی یا ڈولو کھچینے کا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا طاقتور تو تھے ہی امانتداری کا پتہ کیسے چلا نظر سے نہیں نظر ملایا نیچے نظر کرتے ہوئے چل لیا وہ اشارہ کر دیتی پتھر مارتی ادھر سے ادھر جانا روڈ اس طرح ہے اور اس طریقے سے ان کے گھر پہنچ گئے اس کے بعد شعب نامین اکادمی نے کہا شعب نامین اکادمی نے کہا شعب نامین اکادمی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک میرے پاس رہیں گے اب یہاں رکھیے بیٹی والا بھی پہل کر سکتا ہے شادی کے لیے کوئی لڑکا اچھا مل جائے تو پیغام دینا چاہیے کہ ہم آپ کے بچے سے کرنا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے یہاں کیا ہے کہیں کہیں پر یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والے نے پیغام بھیج دیا لڑکا والا بھیجے جی نہیں یہاں کیا ملا شعب نامی نیک آدمی نے دیکھا ارے یہ تو موسیٰ ہے نیک آدمی ایسا کہاں ملیں گے اور فوراں شادی اب یہاں غور کیجئے شعب نامی نیک آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ہونے والا دامات کروڑ پتی ہے کی نہیں اس کے بعد گاڑی ہے کی نہیں بنگلہ ہے کی نہیں یہ تو پردیسی ہے پردیسی کو اپنی بیٹی دے دیا یہ نہیں کہا کتنا کماتے ہو آج جو ہماری بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئے اس میں اس کے ماباب بھی ذمہ دار ہیں لوگ بہت بولتے ہیں اللہ والا چاہیے پھر بعد میں وہ ہلا والا وہ نوٹ والا وہ پیسے والا تقوی والا سنت کے حساب سے کر رہے ہیں یوں ہی ایک لاکھ کمانے والا چاہیے ارے یہ کیسی سنت ہے بھائی پوچھتے گھر ہے کیا گھر رہیں گے تو شادی کریں گے الگ سے ماباب سے کٹ کے رہو گے کیا یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بعد گھر بھی نہیں ہے پھر بھی شعب نامی نیک آدمی رکے کے بعد گھر ہے تب ہی بیٹی دیں گے تو بیٹھا کے رکھے رہیے ہو ہی رہا ہے دیکھی رہے ہم اور آپ مسائل کھڑے اور زیادہ نوٹ والے کے چکر میں رہیے گا تو بیٹی کو تکلیف ہوگی اپنا جانیے کون جا بیان کرنے یہ سب واقعات اس لئے بیان کیے جا رہے ہیں کہ بھائی اللہ والا ملا ختم بیٹی دے دیئے یہ نے دیکھا پردیسی ہے خاندان بھی نہیں پوچھا ہم اور آپ خاندان پوچھتے نا تو شادی کیسے ہوگی اس لئے کتنی بہنیں بھوڑی ہوگئی کیونکہ خاندان والا کوئی میچ کا ملی نہیں رہے نہ مال پوچھا نہ خاندان پوچھا دین دیکھا ختم دینداری کو لازم پکڑی ہے دنیا داری دیکھئے گا پریشان رہیے گا لوگ بار بار فون کرتے ہیں ملی صاحب کچھ رشتہ دیکھے کیا دیکھے بھائی دینداری بتاؤ تو دنیا داری کم سے کم ایک لاکھ کمانے والا چاہیے الگ سے روم چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور خود ہی پیشکش بھی کر رہے ہیں لیکن شرط کے آٹھ سال تک رہیے گا اور اگر دس سال تک رہے تو بڑا اچھا شادی ہوگئی اب غور کر لیجئے موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے پردیسی بن کر آئے اللہ نے دلاسہ دینے والا سسر جی بھی ملا دیا گھر بھی ملا دیا گھر والی بھی ملا دیا تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لئے راستے نکالتا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عورت کو حاصل کرنا بیوی کو لینا آسان نہیں ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بھائی اور آٹھ سال تک نہیں دس سال تک موسیٰ علیہ السلام رہے اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت بھی ہم کو کرنی چاہیے ہم لوگ کیا کرتے کہ ہماری بیوی سالوں تک ہم اور آپ سسرال میں جا کے بس جائیں تو لوگ بلے جورو کا گلام ہو گیا بیوی کا نوکر ہو گیا دیکھو کہاں آکے یہاں بس گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں بھولے آٹھ سال دس سال تک رہے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے بس یہ معاہدہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ وکیل ہے نگہبان ہیں تو پتا یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا مصر سے مدین والا بہت کامیاب رہا گھر بھی مل گیا گھر والی بھی مل گئی دس سال بھی رہے آرام سے رہے اب آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لئے آئندہ نشست کا انتظار کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارتھانی پریزنٹس آج کا سوال موسیٰ علیہ السلام کتنے سال تک سسرال میں رہے آج شام سات بجے سے پہلے پہلے صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک خوش نصیب کو قرآندازی کے ذریعے وینار اناؤنس کیا جائے گا اور بھارتھانی کی طرف سے اس کو دیا جائے گا ایک گفٹ ہیمپر جس میں پانسو گرام ملٹی فلورہ بھارتھانی اور تیس ایمل بھارتس کلونجی آئل شامل رہے گا بھارتھانی ہنڈیڈ پرسنٹ پیور اورگینک رو ہنی ہے جو پچھلے پیتیس سالوں سے خالص شہد دیتا آ رہا ہے مزید جانکاری اور ڈلیوری کے لیے تیئے گئے نمبرز پر کال کیجئے